بلیٹن کا آغاز ہوگا پی ایس ایل جنگ کے پہلے مارکے سے تو کوئٹا گلیڈیٹرز کا اسلامباد یونائیٹڈ کے خلاف ٹوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ پہلا مارکہ جس میں دفاعی چیمپین کوئٹا گلیڈیٹرز اور سابق چیمپین اسلامباد یونائیٹڈ مدد مقابل ہیں اور کوئٹا گلیڈیٹرز نے اسلامباد یونائیٹڈ کے خلاف ٹوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے اور اس موقع پر سرفراس کا کیا کہنا ہے آپ کو سنوا دیتے ہیں تو سرفراس کا کہنا ہے کہ پچھ اچھی لگ رہی ہے کوشش کریں گے کہ اسلام آباد یونائٹیٹ کو جلد از جلد آؤٹ کیا جائے میچ کے بارے میں آپ کو آگاہ رکھیں گے پی ایس ایل سیزن 5 شروع ہو گیا ہے کراچی نیشنل سٹیڈیم میں افتتاحی تقریب گلوکار سجادلی سنم ماروی ابرار الحق اور دیگر کی شاندار پرفارمنس چیئرمن پی سی بی نے ایونٹ کے نقاط کا کریڈٹ سیکیورٹی فورسز کو دیا وزیر علیہ سن کراچی والوں کے جذبے سے خوش کہا ہم سب مل کر پی ایس ایل کامیاب بنائیں گے پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب میں پہلی بار ٹیموں کے مالکان اور کپتانوں سے حلف بھی لیا گیا کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کے مالکان حلف کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکے اور اسی تقریب میں گلوکارہ آئیمہ بیک عبیار الحق رہت فتیلی خان کی شاندار پرفارمنس سیزن فائف کا افیشل سانگ گانے والے علی عظمت عارف لوہار حارون اور آسیم عظم نے بھی شائکین کا جوش خوب بڑھایا پاکستان سوپر لیگ کی افتتاحی تقریب پہلی بار کراچی میں ہوئی تو کرکٹ کے دیوانوں کی جیسے عید ہو گئی جسے دیکھو پی ایس ایل کے بخار میں مبتلا ہے افتتاحی تقریب اور پہلے میچ کے لیے ہر کوئی بے قرار نظر آیا تو پاکستان اور ام دشمنوں کے عظائم خاص مل گئے وطن عزیز میں کھیل کے میدان آباد ہو گئے چار سیزن کے بعد بلاخر وہ گھڑی آ گئی ہے کہ جب پی ایس ایل فائف کا پورا سیزن پاکستان میں ہو رہا ہے پی ایس ایل سیزن فائف کی افتتاحی تقریب میں بار بار بد انتظامی نے مزا کرکرا کر دیا تقریب کا آغاز کرنے والا میزبان بھی سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے میں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ ایک دن میں پی ایس ایل ہوسٹ کروں گا آج خواب پورا ہو گیا پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب کے میزبان احمد گوڈیل کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا دیکھ کر انجوائے کر رہا ہوں ان میم سے میری شورت بڑھے گی آج میں ٹویٹر پر ٹرینڈ بن رہا ہوں فیس بک اور انسٹرگرام پر ہٹ ہو گیا ہوں پچھلے سال جب میں اپنے سہرے میں نہیں دیکھ رہا تھا تو میں نے اپنے والد کو کہا کہ ابو میں گراؤن میں ہونا آج میں ایک دن سیس من ہوگا پورے دنیا دیکھے گی اور آپ کو بھی دیکھو گے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور آج ماشاءاللہ سے وہ وقت آیا اور میں جب بات کرتا ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے میں امران تھان بھی کوپی کر رہا ہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں شاہر تھان کی طرح جیسن کر رہا ہوں لیکن کہتا ہی ایسا بالکل نہیں ہے میں کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گا میرا کام بولتا ہے میری محنت بولتی ہے اب کوئی کچھ بھی دولے نا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نیگٹیف مارکیٹنگ ان کے اس طرح کے کرنے سے میں اور مشہور ہو رہا ہوں پیپل آر نوئنگ می میں ابھی ٹوٹر پر ٹرینڈ ہو رہا ہوں میں ابھی فیس بک پر انسٹاگرام پر ٹرینڈ ہو رہا ہوں میرے نے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کیا پی ایس ایل کے پہلے ہی میچ میں سپاک فکسنگ کا خطرہ تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے عمر اکمل کو پی سی بی انٹی کرپشن کورٹ کے تحت موطل کر دیا ہے عمر اکمل کی جگہ انور علی نے کوئیٹا گلیڈیٹرز کو جوائن کر لیا اور اسی سے جڑی بریکنگ نیوز آپ کو دیں عمر اکمل کو موطل کیوں کیا گیا چھوٹے اکمل نے کیا ڈیل کی تھی سما نے پتا لگا لیا شیب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں شیب بتائیے گا کیا ڈیل ہوئی تھی بہت افسوسنا خبر ہے پاکستان کا ایک ٹیلنٹڈ گریگٹر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا جو کریئر ہے وہ ختم ہو جائے گا اس سپاک فکسنگ کے سکینڈل کے ساتھ چھوٹے اکمل نے بڑی ڈیل کی تھی تاہی میک جو تھا پی ایس ایل کی آپننگ تقریب کا اس کو جو ہے وہ ہمیں اجزاد مل رہی ہے کہ اس کو سپاک فکسنگ کے ذریعے فکس کیا گیا تھا اور یہ لاکھوں کا معاملہ نہیں تھا یہ کروڑوں کا معاملہ تھا بتانے والے بتا رہے ہیں کہ یہ پانچ کروڑ کے قریب کا معاملہ تھا جس میں یہ معاملہ تہہ تھا کہ سپاک فکسنگ جو ہے وہ افتتاحی میک میں ہوگی اور اس سے ساری کے درمیان جو مڈل مہم تھا وہ اوبر ایسمل کا بہت قریبی دوس تھا فیصل ان کا نام بتایا جا رہا ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ ریل اسٹیٹ سے بتایا جا رہا ہے تو فیصل کے ذریعے یہ تمام دیل ہوئی اور اس تمام دیل کے شوائی جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ہیں کل جب ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا چار سے پانچ گھنٹے اچھا شیب دیل کیا ہوئی تھی یہ بھی بتائیے دیکھیں ابھی جو اقتدائی اطلاف آئی ہے اقتدائی اطلاف میں یہ آئی ہے کہ اقتدائی میچ جو ہے وہ سکس کیا گیا تھا اور کروڑا روپے کی ڈیل کے تحت سکس کیا گیا تھا یعنی کہ سپارٹ سکس نے مہنی تھی اور اس کے ایویز جو ہے وہ کروڑا روپے ملنے تھی لاکھوں کا گیم نہیں ہے یہ چھوٹے اچمل کی بڑی ڈیل تھی جس کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کبھل اس وقت پکڑ لیا تو اب ان کے پاس تمام چیزن میں شوائیت ہیں جس میں اس پیسل کے اور عمر اچمل کے درمیان تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عمر اکمل ماضی میں بھی تنازیات میں ملوث رہے ہیں قومی کرکٹر کیا گل کھلاتے رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پی ایسل فائف کا میلہ سجنے کو ہے غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ صحافیوں نے بھی پاکستان کا رخ کر لیا ہے آسٹریلیا کے صحافی ڈینس فریڈمن بنے سما ایف ایم کے مہمان بولے پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل بہت روشن ہے ساتھ سابری کی ریپورٹ پاکستان چپر لیگ کا میلہ لگا تو بین الاقوامی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ صحافی بھی آ پہنچے آسٹریلیا کے کرکٹ جرنلسٹ ڈینس فریڈمن پاکستان آئے تو بنے سما ایف ایم کے مہمان دل کی دھڑکن میں بولا 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 دل سے بولا دل کی دھڑکن میں بولا بولا دل سے بولا اور کی دھر ساری باتیں تین سال کبھل جب ڈینس پہلی بار پاکستان آئے تو پاکستانی کھانے کے مددہ بن گئے دینس کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل بہت روشن ہے پی ایس ایل کبرج کے لیے بین الاقوامی صحافیوں کی پاکستان آمد ایونٹ کی کامیابی کی روشن دلیل ہے کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ ساتھ سابری سامان کراچی آگے بڑھتے ہوئے اہم معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس ججز سے متعلق بیان اٹانی جنرل کو مہکہ پڑ گیا انور منصور سے استیفہ لے لیا گیا انور منصور کہتے ہیں بار کانسل کے مطالبے پر استیفہ دیا وزارت قانون نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے اٹانی جنرل کے متنازہ بیان سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا ہے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی کہ اٹانی جنرل نے استیفہ دیا نہیں ان سے استیفہ لیا گیا ہے ذلکر نین اقبال کی ریپورٹ اٹانی جنرل کی حیثیت سے انور منصور خان کئی مرتبہ حکومت کے لیے سبکی کا باعث بنے آرمی چیف تائیناتی کیس سے جسٹس، قاضی، فائز، زیصہ تک حکومت کو اٹانی جنرل کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا حکومت کا سب سے بڑا وکیل ہی سرکار کے لیے سب سے بڑی شرمندگی کا باعث ہو دنیا میں ایسا کم ہی ہوتا ہے لیکن اٹانی جنرل انور منصور خان کے معاملے میں ایسا کئی بار ہوا آرمی چیف تائیناتی کیس پر اتنے پینترے بدلے کہ ججز کو کہنا پڑ گیا حکومت چھلانگے مار کر ایک کے بعد ایک موقف کیوں اپنا رہی ہے انور منصور خان نے پہلے کہا آرمی چیف کے لیے فوجی ہونا ہی لازمی نہیں پھر کہا ریٹائر فوجی بھی آرمی چیف لگ سکتا ہے ساتھ ہی کہہ دیا کمانڈ تبدیل ہو جائے تو ریٹائر بندہ تائینات ہی نہیں ہو سکتا راستی مراکس کیس میں موقف اپنا ہے کہ فاتح کے ضم ہونے والے ازلا میں دوہزار پندرہ کا قانون رائج ہے اگلے ہی سانس میں کہہ دیا دوہزار گیران کا قانون رائج ہے جس کے تحت راستی مراکس بنائے گئے صدارتی ریفرنس کے خلاف کیس میں جسس فائز عیساء اور ان کی اہلیہ کے خلاف تحریری جواب میں بھی غیر شاہستہ الفاظ استعمال کر چکے اسی کیس میں ججز پر پٹیشن کی تیاری کا الزام دھر کے ایسی آخری غلطی کی کہ حکومت کو اپنے ہی سب سے بڑے وکیل کے عدالت میں دیے گئے بیان سے نا صرف اعلان لا تعلقی کرنا پڑ گیا بلکہ ان سے استیفہ لے کر مستقل جان ہی چھڑا لی پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب میں پہلی بار ٹیموں کے مالکان اور کپتانوں سے حلف بھی لیا گیا کراچی کنگز اور لاہور قلندرس کے مالکان حلف کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکے وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آئے ہے مہنگی بجلی پر وفاقی وزیر مراسید اجلاس میں برس پڑے تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی نائم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں نائم صاحب بتائیے گا اس اجلاس کی کہانی جی فواز وفاقی کابینہ اجلاس میں وزیر مواصلات مراد سعید جو ہیں وہ بجلی مہنگی پر اپنے ہی حکومت پر اور وزراء پر اس وقت برسے جب سبسیڈی کی انہوں نے کہا کہ دو سو سولہ عرب روپے سبسیڈی کہاں جا رہی ہے چاہیے کہ یہ کہاں حج ہو رہی ہے اس پر جو متعلقہ وزراء تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب بالکل دیں گے اور وزیر آزم نے اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ آئندہ ہفتے اس پر سپیشل مجھے بریفنگ دی جائے کہ یہ سبسیڈی کہاں جاتی ہے اس کے علاوہ شیح رشید نے بھی مہنگائی پر سخت اندھیب کی اور کہا آٹا تو بہران حل ہوا لیکن باقی چیزیں وہیں کی وہیں ہیں وزیر آزم نے اس اجلاس میں یہ بھی امران خان کہتے تھے کہ وزیر آزم کرپٹ ہو تو مہگائی بڑھتی ہے اب وہ جواب دیں کہ انہوں نے کونسی کرپشن کی ہے بلاول بھٹو نے امران خان پر لفظی تیر چلا دیئے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تبدیلی لے کر آئی اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تبدیلی لائے گی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں ننے موڈلز کی کیٹ ووک گرم کپڑوں کی کلیکشن ایسے مطارف کرائی کہ سپر موڈلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا محمد قربان کی ریپورٹ بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز آپ دیکھتے رہیے سما